ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تلاوی میں جو کچھ قرآن پڑھا گیا ہے سور بقرہ کی کچھ چوبیس رکوع ہوئے ہیں اس میں مختصر پہلے حصہ کرتا ہوں میں سور بقرہ کی جو پہلا رکوع ہے اللہ فہماتا ہے اس کے متعلق بے جمعر اقوال ہیں اور اکثریت جمہور کا یہ قول ہے یہ حروم و قطعات اس کے صحیح معنی اللہ کو مانو اب تفسیر میں آیا کہ اللہ لام سبرہ جبرائیل میم سبرہ محمد یعنی یہ اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد راضی ہوا علیف لام را یہ اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ ذریعہ یہ تعویل تکی گئی ہے پر اکثریت جو فرما دی ہے علماء کی وہ فضل کی کہ اس کے صحیح معنی اللہ کو مانو فرمایا ذالک الكتاب الاریب فی یہ ایسی کتاب قرآن جس کے اللہ کے درستے ہونے میں شک نہیں ہے فرمایا حدر للمتقین یہ کتاب متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اب یہاں پر جو فرمایا متقی لوگوں کے ہدایت ہے دوزی کا آیا کہ قرآن سارے انسانوں کے ہدایت ہے حدر لنس تو علماء اس کی وضعات کی ہیں کہ ہدایت تو سب لوگوں کے لئے ہے لیکن قرآن کی ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اڑھاتے ہیں جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں متقی لوگ عمل کرتے ہیں فائدہ اڑھاتے ہیں اور یہ خاتم اب تک نہیں والا ارش کر رہا ہوں آپ سے اکثر جڑا عاوام ہے ایک گروہ پہتا رسول ہدایت دیتے ہیں دوسرا گروہ پہتا سیوہ اللہ کے کوئی ہدایت دیتے تھا تو عربی گرام عرب سے معنی سے واقفت نہیں ہوئی کی علامت ہے تو عربی میں ہدایت کے معنی دو معنی ہے دو مینی ہے ایک اراعت تاریخ راستہ پتانا کی طرح تا بتانا دوسری مینی عربی میں ہے ایسال الیل المطلوب مقصود تک پہنچا دینا تو نبیوں کی جو آیا ہے قرآن میں آیا ہے وَإِنَّكَ لَتَعْدِي إِلَا صِرَاتِ مُسْتَقِيم آئے محمد آپ صِرَاتِ مُسْتَقِيم کی ہدایت دیتے ہیں وہ معنی میں اور عرب آیا ہے وَإِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْحَبَبْتَ تم جس کو چاہے ہدایت دیتے سکتے ولیکن اللہ یادیم ویشا جس کو اللہ چاہتا ہدایت دیتا یہ مراد ایسال اللہ کے لئے راستہ بدانا پہلے معنی نبیوں کے لئے ہے یہ معنی میں تو نبیوں بھی بتا دیں اور مقصود پہنچا دینا وہ اللہ کے اختیار میں ایسال دو معنی ارخواد بات کروں گا میں قرآن میں قید دکھایا ہے ایو مینونہ بلغائب غائب پر ایمان آپ دین میں بیٹھے میں سورہ نکلا سورہ دکھرا آپ کو ایک چیز دکھ رہی ہے دکھرا ہی میں آئے ہر سورہ دے آنکھ سے دکھرا آپ آئی کمال کیا ہو با ایک چیز نظر آ رہی ہے ہے تو ہے بھونے آپ ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہے خائب ہے چھپی لیے پیغمبر ہمارا ہے وہ کمال ہے بلغائب فرمایا ہے غائب پر ایمان لاتے ہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ پائدہ ایسے زندگی پر یہ شخص کبھی جھوٹ نے بولا دھوکہ نے دیا کوئی حکم دیرکت نہیں کیا بلکل ہر عائب سے پاک گناہوں سے پاک وہ شخص نبی ہوگا تھا وہ فتح رہا ہے اللہ ہے قیامت آنے والی ہے جنت ہے تو درخ ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نبی بولے موالنا یہ کمال ہے اب چابینار لیکھ رہا ہے لیکھ رہا ہے بہت چابینار لیکھ رہاں بھئی اس پر کیا کیا لگھ رہا ہے ماننا کمال کیا ہوا اے کی نظر آ رہی ہے ماننا یہ کمال کچھ بھی نہیں کمال یہ ہے نظر نہیں آ رہی ماننا ہے نبی بولنے پر ایک دیخالbons کمال نہیں ہر اپنی مانتا چنانچہ حدیثریم آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار دعال میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب توبہ کا ایک دروازہ بنایا فرمایا حضور نے وہ دروازہ اس وقت تک بڑھ نہیں ہوگا جب تک صورت مغرب سے نہیں نکلے گا قیام یہ قریب بڑی علامت ہوئی ہے کہ صورت الڈا لکھنے گا مغرب سے نکلے گا یہ دیکھ کر کافر ایمان لانیں گے آپ علامتیں دیکھ لئے آپ قیامت کی علامتیں دیکھ لئے ہیں آپ کمال ایمان لانیں گے دیکھ کر کافر بھی ایمان لائیں گے ندا ہوگی کہ تم علامتیں دیکھ لئے ہیں تمہارا ایمان قوبل نہیں توبہ کا دورپن ہو گیا اب قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب فَلَمْ يَكُوْ يَوْفَهُمْ ایمانٌ لَمَّا رَبَاصَنَا فَلَمْ يَكُوْ يَوْفَهُمْ ایمانٌ لَمَّا رَبَاصَنَا ہمارا عذاب دیکھے اس پر ان کا ایمان فائدہ نہیں دیکھتا اس سے پر ایمان آنا ہے پھر خاص بات ہے مومن کی متعقی کی بے شما سفات ہے پر دو زفات بابر آ رہے ہیں وَيُقِيمُنَا الصَّلَاةَ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا مِّنْ فِقُونَ ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرش کرتے ہیں دیکھیں آپ قرآن میں پچیس تھی زفات آئے ہیں آگے آ رہے ہیں مومنوں کے متقی لوگوں کے زفات ہیں آرہے ہیں مسلم مر یہ دو بابر آ رہے ہیں دو بابر مومن کوئے لوگ ہیں متقی کوئے لوگ ہیں يُقِيمُنَا الصَّلَاةَ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں خوشکتا وَمِمَّا رَزَقْنَا مِّنْ فِقُونَ ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرش کرتے ہیں تو معلوم آپ بڑا اہم ہے نماز اور خرش کرنا بڑا اہم ہے فجرد ورشاہ تصمیر کا بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آج جب سے نہیں کرتا نہیں آگے بھی آیا ہے آپ آگے آیا ہے اسی بات کے پارے میں لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوْ وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ تم نماز میں اپنا چہرہ کرو مغرِد علم یہی نیکی نہیں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَبُ النَّبِي بلکہ جو ایمال اللہ پر فَرِجْتَبُ وَقِتَبُ وَعَاتَ الْمَالَ مَالْ دِئِ عَلَىٰ حُكْبِ اللہ کی محبت وَعَاتَ الْمَالَ مَالْ دِئِ عَلَىٰ حُكْبِ اللہ کی محبت کس کو دے ذبیل قُربہ قرابتانوں کو مال دے غریبوں وَالْيَتَامَ يَتِيموں کو دے وَالْمَسَاقِين بالکل غریبوں کو دے وَالْمَسَاقِين وَالْسَاقِين مَالْ دِئِ ہمارے والی بھی پاہتے ہیں سائرین آخری میں ہیں ہم لوگ پہلے گتے ہیں پہلے خالدان دیکھنا ہے وَالْسَاقِين قُنَالَ مِ آخری میں آیا ہے پہلے گتے ہیں پہلے خالدان دیکھنا ہے تو خالد بات ہیں نیکی خالی نماز پڑھنے رہی نبی بھی پڑھنے رہی اللہ معاف کریں اگر باتیں بہت سی ہیں یا آرہ کے جو آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمالات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمالات ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں نبیوں پر نازلی گئی ان پر بھی ملات ہیں خات خورت کریں یہ بات خورت کرنی بات ہیں پورا قرآن پڑھ لیجی آپ مومن وہ ہیں جو آئے محمد آپ پر نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمالات ہیں اور آپ سے پہلے من قبلی کا آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے نبیوں پر ایمالات ہیں اور کہیں بھی بادی کا نہیں ہے اگر حضور کے بعد کوئی کتاب آتی نبی ہوتا پورے قرآن میں کم از کم ایک جگہ ہوتا تھا مومن بادی کا اور آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا مومن بادی کا اس پر بھی ملاتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں تو معلوم باگر حضور آخر نبی ہیں قرآن آخر کتاب ہیں یہ جھوڑے نبی آئیں جھوڑے دعوید آ رہی ہیں سکارم آیا کہ میرے بات تیس سلاسونا قذابونا دجالون تیس جھوڑے لوگ بتاؤں گے کلہم یزعمو انہو نبی اللہ ان میں سے ہر ایک قائد دعویہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وَعَنَا خَادِمَ نَبِينَ حَانَا کہ میں آقی نبی ہوں پھر تخصیح کر دی ہے خادی کے گمانے نکاتا منگھڑت لا نبی آبادی لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں ہے لا نبی آبادی فرمایا میرے بات نبی کوئی نہیں دعویہ کرا جھوڑا ہے وہ محمد و رسول اللہ کے بعد اگر وہ دعویہ کیا ہے وہ جھوڑا ہے اسلام کا دشمن ہے منافق ہے ملاوہ کافروں سے یہ متقی لوگ قیامت کیانے پر بھی یقین اکتے ہیں پھر فادہ کیا ہے ان کو نماز پڑھتے غیب پر ایمان لاتے خرش کرتے قرآن پر ایمان سابق ہے آخر پر ایمان ہے فادہ کیا ہے اولائی کا علاو ذمی ربی یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت بنائیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون یہی لوگ کامیابونے والے غیب پر ایمان لانے والے پاوندی نماز پڑھنے والے اللہ کی رامے مانکن لکھنے والے سابقات امار نبیوں پر جو کتابیں اُتری ان پر ایمان لانے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا ان پر ایمان لانے والے یہ لوگ کامیاب ہیں باتیں بوسی ہے آج پہلا دین ہے فاتحہ ہے سب پڑیے فاتحہ پورے اولیاء اللہ صاحبہ کیلئے پہلا دین ہے الفاتحہ